اسلام علیکم میری پیاری سی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ آپ پر کوئی کوئی ٹک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے تو جناب ویلکم بیک ٹو مائی چینل اور آج کی ویڈیو جو ہے that is all about some shopping call کیونکہ آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ موسم چینج ہو رہا ہے سردی بس جاری almost اور کرنی بس آنے ہی والی ہے تو میں نے جو تھا بچوں کے لیے کچھ shopping کی تھی اور اچھا ہر کسی کا اپنا اپنا ہوتا ہے practices obviously لیکن میرا یہ ہوتا ہے کہ میں بچوں کے لیے جو نا ہر مہینے یا ایک مہینے دو مہینے کے بعد جو نا تھوڑے تھوڑے کپڑے لیتی رہتی ہوں مطلب میں ایک ساتھ میں نہیں لیتی اس کے بہت ساری reasons ہیں first of all budget secondly یہ ہوتا ہے جی کہ شاویز کے سکول میں جو ہے نا وہ color days وغیرہ celebrate ہوتے ہیں تو پھر جیسے جیسے اس کا schedule آتا ہے کہ اس ہفتے میں یہ color day وغیرہ and all that stuff تو ہم اس کے accordingly اس کے کپڑے جو نا اسی color کے لے لیتے ہیں تو آج یہ جو ہے نا آج والی shopping میرے دل کے بہت قریب ہے اور اس کی reason یہ ہے کہ بہت 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 پیارے کپڑے ملے ہیں ماشاءاللہ تو چلیں جی without wasting any time let's get started with the video تو جی سب سے پہلے والا یہ جو فوق ہے نا یہ ہے ایک پیچی سے color میں ہے مطلب pink میں جیسے پیچ مکس ہو آؤ اور اس کے علاوہ جو ہے اس پہ مرائٹری ہوئی ہے اور یہ پیور لون میں تھا اس کے گلے پہ بھی جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کافی مرائٹری ہوئی ہے تو یہ کافی جو ہے نا cute look دے رہا تھا particularly یہ جو فریل تھی نا یہ آگے پیچھے لگی ہوئی تھی تو یہ کافی جو ہے نا اس کی beauty کو enhance کر رہا تھا اس کے علاوہ اس کے buttons بہت اچھے والے انہوں نے لگائے ہوئے تھے تو مجھے یہ پہلی نظر میں جیسے جو آپ کو attract کرتا نا تو یہ مجھے پہلی نظر میں ہی پسند آ گیا تھا اور اس کو میں pair up کروں گی black trouser کے ساتھ اچھا جی یہ second frog جو ہے نا یہ تھوڑی light weight cotton stuff تھا اور اس کے گلے اور جو ہے نا sleeveless کے اندر تھوڑی انہوں نے navy blue lining ڈی ہوئی تھی جس سے اس کی beauty کافی enhance ہو رہی تھی اس کے علاوہ انہوں نے belt والی جگہ پہ شٹل لیس لگائی ہوئی تھی اور باقی یہ پورا کا پورا سمپل تھا پیچھے دو buttons تھے اور مجھے button وغیرہ جو ہے نا یا zip والی frocks اس لیے بڑی پسندہ ہے کہ بچوں کو پہنانے میں کافی آسانی رہتی ہے اور اس کو میں نے اس کی lace کے ساتھ جو ہے نا میچ کر کے اس کے ساتھ میں نے navy blue trouser پر ائر اپ کیا تھا اور اس کے بعد یہ جو third ہے یہ بہت پیارا تھا یہ پہلی نظر میں جیسے بہت پسند آیا تھا اچھا اس کا بالکل جو ہے نا سمپل بے والا جو ہے boat neck ہے اور اس کے علاوہ اس کے نیچے تھوڑی free لاری ہے اس سے نیچے ساری embroidery تھی اور اس کے نیچے پھر سے free لاری تھی اور boat neck تو ویسی بچوں پر بہت cute لگتا اور انہوں نے نیچے جو ہے نا مطلب frock کے گھیرے پہ آگے پیچھے بہت ہی cute سا گھٹا لگایا تھا بہت بھریک والی جو گھٹی ہوتی ہے نا in fact وہ لگائی ہوئی تھی اور یہ بھی sleeveless ہے اور اس کو جو ہے نا وہ میں نے pair up کیا تھا brown trouser کے ساتھ کیونکہ اس کی جو design ہے وہ brown میں تھا اور اگلا ہے جی یہ self print میں تھا grey اور یہ بہت ہی soft lawn میں تھا اور اس کے sleeves کا design بہت cute تھا اس میں انہوں نے وہی again تھوڑی سی گھٹی لگائی ہوئی اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کا design بہت cute تھا اور اس کے علاوہ front page پہ ساری جو ہے نا embroidery ہوئی تھی silver گھٹے سے اور اس کے علاوہ peach اور navy blue اور دونوں sideوں پر انہوں نے اس طرح سے جو ہے نا چنٹیں دی ہوئی تھی اور اس کے بعد سامنے جو ہے بلکل straight دو جہاں پہ آتی ہیں کلیاں وہاں پہ انہوں نے گھٹا دیا ہوا تھا اور پیچھے انہوں نے peach color کے تین button لگائے ہوئے تھے تو یہ مجھے بہت پیاری لگی تھی اور اس کو میں نے peach trouser کے ساتھ ہی pair up کیا تھا اور جی اگلی frock جو ہے نا وہ میں بھی آپ کو دکھاتی ہوں وہ ہے جی یہ میرا سب سے favorite کرتہ تھا basically یہ cotton میں تھا اور یہ اس کے آگے پٹی پہ ساری embroidery ہوئی تھی اور دو بٹن لگے ہوئے تھے اس کے بعد جو ہے نا آگے یہ دو ہی انہوں نے embroidery کے پیچز مطلب پیچز style میں embroidery کی ہوئی تھی اور اگین اس کی جو ہے بازوں پہ بھی وہی embroidery تھی مرون اور گولڈن اور گولڈن ہی جو ہے نا گھٹا آ رہا تھا اس کی کلیوں میں اچھا فرنٹ پہ گھٹا آ رہا تھا اور back side پہ جو ہے نا انہوں نے simple کلیاں ڈال لی ہوئی تھی مطلب اس میں گھٹا نہیں تھا لیکن انہوں نے کلیاں ڈال لی ہوئی تھی اور اس والا جو ہے نا سوٹ اس کو میں نے pair up کیا تھا میرون ٹراؤزر سے اور آپ یقین کریں اتنا enhance ہو گیا تھا نا اگدم سے اس نے میرون نے بڑے خوبصورت اس کو کر دیا تھا اور جی اس کے علاوہ میں نے اس کے کچھ لوز میں ٹراؤزر لیے تھے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ گرمیوں میں تو جتنے بھی ٹراؤزر ہوں کام ہوتے ہیں یہ یونیک آن والا ٹراؤزر بہت اچھا تھا اس کا سٹاف بھی کافی اچھا تھا اور نیچے سے بھی یہ جو باٹم میں آرہا تھا تو کافی نیرو باٹم ہے تو یہ کافی کیوٹ لگ رہا تھا اس کے علاوہ یہ جو ایک بڑا کھلتا وہ فروزی کلر ہے یہ ویسے نیچے سے نیرو تھا سواری نیرو نہیں تھا براڈ تھا لیکن یہ بھی کافی کیوٹ لگ رہا تھا اس کے علاوہ یہ ایک اس کے میں نے لیے تھی ٹی شٹ جو وہی وارٹر میلن کے کلرز میں تھی اور اس میں لکھا بھی آئیم وانینہ میلن نہیں ہوا تھا اس کی سلیس بھی کیوٹ سی بنی ہوئی تھی ہلکی سی فریل دے کے انہوں نے بنایا باقی یہ بلکل سمپل ہے بیک سائیڈ سے تو مجھے گئی تھا کہ یہ کسی بھی ٹراؤزر یا نکر کے ساتھ بڑے رام سے پہنایا جائے گا سٹاف بہت ہی نرم تھا اس کا اس کے علاوہ جی ایک بلو کلر کا لیا تھا اس میں بازوں پہ انہوں نے اوپر دو تین چونٹے ڈالی ہوئی یہ باقی سمپل تھے بلکل یہ باریک ٹی شٹ سٹاف تھا اور یہ جو پر ڈیزائن ہے نا یہ سارا پینٹ سے بنا ہوا تھا اور اس کا بھی کلر بہت پیارا یلو تھا اس کے بعد جی اس کا میں نے ایک سیٹ لیا تھا یہ سارے ہانیاں کے کپڑے شاویز کے اس کے بعد دکھاؤں گی ٹراؤزر پہ یہ اس کے ڈیزائن بناوا تھا اور اس کے ساتھ جو ہے انہوں نے پیر اپ کیا تھا یہ ٹائی اینڈ ڈائی ٹیل بلو کلر کی بڑی ہی کیوٹ ٹی شٹ تھی بہت ہی مطلب یہ پہلی نظر میں جیسے اچھی لگے نا مجھے لگی تھی اور اس کا جو بوٹم ہے نا وہ تھوڑا ائر لائن ٹائپ سٹائل میں تھا اور اس کے بعد جی شاویز کے لیے لی تھی میں نے یہ ایک کائزن برینڈ کی ٹی شٹ تھی اور میں اچھا اس برینڈ کی جب بھی لیتے ہوں نا کپڑے تو مجھے ہمیشہ اپنا ایم بی اے کا ٹائم یاد آ جاتا ہے کیونکہ ہم نے اس میں ایک کائزن کونسپٹ ہے بیسیکلی جیپنیز تو ہم نے اس میں پڑا تھا ٹوٹل کوالیٹی مینجمنٹ میں تو چلیں جی واپس آتے ہیں پھر سے شاوپنگ پہ اور اس کے بعد یہ ایک تھی ٹومی ہیل فگر کی یہ شاویز نے خود پسند کی تھی مجھے پسند بہت آئی تھی یہ ایم برائیٹری سے سارا بناوا تھا لیکن اس کا اگلا ڈریس بھی کیونکہ گری تھا تو میں تھوڑی سی ہیزڈنٹ تھی لینے کے لیے لیکن میں نے پھر لے لی اگلی میں جی یہ گری کلر کا ہیٹ راؤزر اور اس کے ساتھ کی جو شرٹ تھی نا بڑی کیوٹ تھی یہ دیکھیں بہت ہی سٹاف جو ہے نا اس کا بہت ہی نرم والا تھا اوپر اس طرح سے جو ہے لائنز آ رہی تھی گری کلر کی اس کے بعد تھوڑا ڈاک کلر کا پیچ آ رہا تھا اس کے بعد لائٹ تو یہ ڈاک اور لائٹ کا بڑا پیارا سا کومبو تھا اس کے بعد جو ہے اگلا بھی اس کا ایک منٹ ٹراؤزر شرٹ ہی لی تھی یہ گری کلر میں اوپر گیمر لکھا ہوا تھا اور یہ اس کے ساتھ کی تھی شرٹ بلیک کلر کی اور اگین یہ بھی کائزن برینڈ کی تھی اور بس جی یہ تھی میرا آج کا شاپنگ خوال مجھے ضرور بتائیے گا کومنٹ سیکشن میں کہ آپ کو سب سے زیادہ اچھا ڈریس کونسا لگا انشاءاللہ دلہ بہت جلدی آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی کوئی کوسٹن ہو تو ڈونٹ ہیزیٹے تو آسک می ان کو کومنٹ سیکشن تیل مائی نیکسٹ ولوگ ٹیک وری گوڈ کیر آف یورسلس اللہ حافظ